امریکہ بانی پی ٹی آئی کی مدد کو آئے گا تو دیکھا جائے گا تو دیکھا جائے گا یوٹن لینا جھوٹ بولنا دوسروں کا مزاق اڑانا بانی پی ٹی آئی اور ٹرمپ میں بڑی مماثلت ہے وزیراعظم کے مشیر رانہ سناولہ نے نو منتخب امریکی صادر کو آڑے ہاتھوں لے گیا پروگرام خبر محمد مالک کے ساتھ میں کہا بانی پی ٹی آئی کی رہائے کے لیے امریکی دباؤ ایک مفروضہ ہے امریکہ چاہے تو آفیہ صدیقی کے بدلے بانی پی ٹی آئی کو لے جائے بانی ملک سے باہر جاتے ہیں تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی وہ گئے تو واپسی کے لیے دس بارہ سال لگتے ہیں ماریم نواز نے واضح میں ٹرمپ کے بارے میں جو کہا ٹھیک کہا حیران ہوں حکومت کا ایک وزیر آنے والی امریکی صدر کو دھمکیاں اور اسے جھوٹا قرار دے رہا ہے رانہ سناولہ جیسے سمجھدار انسان سے ایسی باتوں کی توقع نہیں تھی پی ٹی آئی رہنما شیخ وقاص اکرم کی پرگرام 11 آر میں گفتگو کہا بانی پی ٹی آئی نواز شیف نہیں جو ہر مرتبہ ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں بانی پی ٹی آئی چاہیں تو ایک منٹ میں جہاز گلوالیں لیکن وہ قوم کے لیے لڑے ہیں ریپابلیکن رہنما ساجد تارو نے کہا امریکہ سے مدد مانگی گئی تو ساتھ میں مطالبات کا پیکش بھی آئے گا پاکستان کو اپنے اندرونی معاملات پر توجہ دینا چاہیے ڈانر ٹرم دوسری بار امریکہ کے صادر منتخب امریکہ نے اس بار بھی خاتون کو صادر منتخب نہ کیا کاملہ ہر اس کو شکلز ٹرم نے بکری سپیچ میں جنگ ختم کرنے کا اعلان کر دیا کہا کوئی جنگ شروع نہیں کریں گے جنگ ختم کریں گے سرہبے سیل اور امریکہ کو محفوظ بنائیں گے اب جو بھی آئے گا قانونی طریقے سے ہی آتا ہوگا امریکہ کے سنہری دور کا آغاز ہونے والا ہے ایسی جیت کبھی نہیں دیکھی گئی قوم نے تاریخ رقم کی سماج کے ہر حصے کے لوگوں نے ووٹ دیا امریکہ اب نئی بلندیوں پر جائے گا امریکہ کی پچاس میں سے ستائیس ریاستوں میں ٹرم پاتھیں الیکٹورل ووٹ کی تعدہ دو سو بانوے ہو گئی کاملہ ہر اس کے دو سو چوبیس ووٹس امریکہ بھر میں ٹرم کے ہامیوں کا جشن امریکہ کی سنت میں بھی ریپوبیلکنز کا پلڑا بھاری باون نشستے حاصل کر دی دیمکریٹس کی بیالیس نشستے اہوان نمائندگان میں ریپوبیلکنز کی دو سو ایک اور دیمکریٹس کی ایک سو بیاسی نشستے ہو گئی کاملہ ہر اس کی نو منتخب سادر ڈرانر ٹرم کو فون کاملہ نے الیکشن میں شکست تسلیم کر کے ٹرم کو مبارک بات دی ڈرانر ٹرم کو دنیا بھر سے مبارک بات ترپ سادر نے کہا اپنے بھائی کو مبارک بات دیتا ہوں سعودی فرماروان شاہ سلمان اور ولی اہد محمد بن سلمان کے جانب سے بھی نئے خواہشات کہتا ہماس نے بھی مشرق وستہ میں جنگ بندی کی امیدیں باندھ لیں کہا ٹرم کا امتحان ہی کہ وہ چند گھنٹوں میں جنگ بندی کا دعویٰ کپ پورا کرتے ہیں برطانی وزیراعظم سرکیس ٹارمیر فرانسیسی صدر میکرون جرمن چانسلر اور دیگر سربران مملکت نے بھی مبارک بات دی جن نے صدارت انتخاب امریکہ کا اندرونی محمد خرار دیا وزیراعظم شہباز شریف کی ڈرانر ٹرم کو امریکی صادر منتخب ہونے پر مبارک بات کہا دوسری بات تاریخی کامیابی پر ڈرانر ٹرمپ کو مبارک بات دیتا ہوں نئے امریکی انتظامی کے ساتھ ملکا دونوں مبارک کے تعلقات مستحکم کرنے کے خواہہ ہیں چرمن پیپلز پارٹی بلاول پوٹرز زداری کی بھی ٹرمپ کو تاریخی کامیابی پر مبارک بات کہا امید ہے امریکہ کی نئے انتظامی آمن کو ترجیح دے گی زلف بخائر نے بانی پی ٹی آئی کی طرف سے ٹرمپ کو الیکشن جیتے پر مبارک بات دی کہا صدارتی انتخاب میں کامیابی ٹرمپ کی تاریخی باب سے ہیں ٹرمپ نے پوچھا ایو ایس الیکشن کا کیا ہوا وہ بتایا گیا کہ شاید تقریبا وننگ پوزیشن پر ٹرمپ صاحب ہیں تو انہوں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا ٹرمپ صاحب ہی کہا ٹرمپ صاحب سے ایک طرح دوستی کا تعلق تھا ٹرمپ باقید ان کو ریگوللی فون کرتے تھے ٹرمپ کے جیت پر بانی پیچھائی نے خوشی کا اظہار کیا پیچھائی رحمہ علی محمد خان کی آوائین سے گفتگو کا بانی نے بتایا چرم سے دوستانہ تعلقات تھے وہ مجھے اکثر پون کہتے تھے نئی ایڈمنسٹریشن جو بائیڈن کے مقابلے میں غیر جانبدار ہوگی سابق صدر عارف علوی نے ٹرم کے نام خط میں لکھا آپ کی جیتیں موجودہ اور آنے والے عامروں پر کپ کپی تاری کرتے ہیں آپ پاکستان کے اچھے دوست رہی ہیں جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں چیرمن پیچھے نے کہا جمہوریت اسے کہتے ہیں جو امریکہ میں ہوا ووٹس نے کسی رکاوٹ اور خوف کے بغیر اپنا حق استعمال کیا برسس سیب نے کہا ڈانلڈ ٹرم سے امید ہے وہ بانی پیچھے آئے کے بارے میں بات کریں گے حکومت سے کہیں گے بانی اور پیچھے آئے سے متعلق انسانی حقوق کی عالمی خوانی کی بازداری کرے آرمی چیف جنرل آسمنی کا سعودی عرب کا سرکاری دورہ سعودی والی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملکات باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال آسکری اور دفاع تعاون علاقائی اور عالمی مسائل پر بات چیت آرمی چیف کا پاکستان کی حبایت پر سعودی والی اہد سے اظہار تشکر خطے میں امن وعمال کے لیے والی اہد کی کوششوں کی بھی تاریخ آرمی چیف جنرل آسمنی کی روال پیل سامت اور پرتفاق استقبال کیا گیا ملاقات میں سعودی آسکری قیادت بھی موجود تھی لبنان اور فلسطین میں امریکہ کی سربراہی میں جنگ جاری ہے جنگیں جارے نہیں تو مل جل کر کام نہیں ہو سکتا مجھے دفاع خواج آصف کا کہنا ہے مزربی اسٹیبلشپنٹ کی حکومت ہے مہا پاکستان سے زیادہ مضبوط اسٹیبلشپنٹ ہے جس طرح امریکہ اپنے مفادات کے تحوز کہتا ہے پاکستان بھی کرے گا کوئی بھی خود مختار ملک تعلقات کو کوپی پیسٹ نہیں کر سکتا ایک شخص کے لیے بھی ملک اپنے تعلقات خراب نہیں کرے گا صرف ساہوں گا اپنی کمیونٹی کا اچھا ایڈوانسمنٹ ہو اپنا پالسی آگے بڑھے اور امریکہ ایک مور ٹالرینٹ کمپیسنٹ کنٹری ہو پاکستانی نجات ڈیموکریٹ سلیمان بغزانی ٹیکساز اسمبلی کے نشے سے مسلسل دوسری بار کامیاب یا وینیو سے گفتگو میں کہا میرے حلقے میں صرف ایک پیسٹ مسلمان پاکستانی اسمیس سر کے مسائل کے حل کے لیے کام کروں گا پاکستانی نجات ڈاکٹر سلیمان لانانی ٹیکساز ریاست اسمبلی کے مسلسل دوسری بار اکنمتخب امریکہ کی پورٹس بینڈ کاؤنٹی سے کانسٹیبل کے پاکستانی نجات بیدبار علی شیخانی کامیاب علی شیخانی نے پاکستانی نجات نبیل شایق کو شکست دی مشیگن سے ڈیموکریٹ مسلم رہنما راشدہ تلیب اور منیسوٹا اور الہان عمر کامیاب بانی کی آزادی کے بغیر واپسی نشتہ علی امین گنڈاپور کا اعلان کہا ہفتے کو سوابی انٹرچینج پر جلسہ کریں گے سوابی حکومت کی جانت سے کرادات پیشی جائے گی یہ ہماری آخری کال ہے جو بھی آئے گھر والوں کو بتا کر آئے وزیرعالہ کے پی علی امین گنڈاپور اور گوونہ فیصل کریم کنی کی ملاقات سوابی کے امن و امان کی صورتحال پر تبادہ خیال فیصل کریم کنی نے کہا سوابی حکومت کے مسائل پر وفاقی حکومت سے رابطہ کروں گا سوابی کے وکیل کا اکھردار اتا کروں گا ایک سو نبی ملین پاؤنڈ ریفرنس حتمی مرحلی میں داخلی وکل سفائے کی پینتیس گواہوں پر جراح مکمل بانی پیچھے آئے اور ان کی اہلیا بشرا بی بی کو ڈیال آج جیل آول پرنڈی میں احتساب عدالت میں پیش کیا گیا نیپ کے وکیل نے کہا اس ریفرنس میں وہ مزید کوئی شباہت پیش کرنا نہیں چاہتے احتساب عدالت نے بانی پیچھے آئے بشرا بی بی کے بیان کے لیے آٹھ نمامر کی تاریخ مقرق ہے وزیراعظم چہباز شریف کے اسلام آباد میں چینی سفارت خان عامد چینی صفیح سے ملاقات کراچی میں چینی شہریوں پر پارنگ کے باقیے کی مزمت وزیراعظم نے کہا چینی شہریوں پر حملہ پاکچین برادرانہ تعلقات کو نقصان پہنچانے کی مضمون کوشش ہے پاکستان میں کام کرنے والے چینی شہریوں کی سیکیورٹی حکومت کی اولین ترجی ہے زخمی چینی شہریوں کو بہترین تیبی سہولیات پر آہم کرنے کی ہدایات دے چکے چینی سفیح نے وزیراعظم کے سفارت خان عامد پر شکریہ دا کیا بس تھی تعمیر کی جا چکی ہے سکول بھی نہیں ہے اور ڈسپنسری بھی نہیں ہے اور پلیگرانڈ بھی نہیں ہے یہ تینوں چیزیں فل فورد ان کی تعمیر چھلک کی جائے اور ان کو مکمل کر آئے جائے وزیراعظم شہباز شریف نے گلگت پلتستان میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا سنگے بنیاد رکھ دیا بلدستان اور کراکرم یونیورسٹی کے قیام کے لیے پچاس پچاس کروڑ روپے مختص دونوں یونیورسٹیز کے طلبہ کے لیے ایک عرب روپے انڈونمنٹ پنٹ کے قیام کہلا گلگت پلتستان کے لیے سو میگا وارڈ بجلی کے شمسی تونائی کا منصوبہ گریٹر وارٹر سپلائی ہونزہ منصوبہ اتاباد جھیل سے پنبیچلی منصوبے کا بھی سنگے بنیاد رکھ دیا گلگت پلتستان کے ذلاعذر میں صلاح متاسین کے لیے موڑل ویلیج کا بھی افتتاہ کیا متاساہ خاندانوں میں مکانوں کی ملکت کے خاخصات تقسیم کر دیئے کہا اگز دوہزار بائیس میں گلگت میں تباہی کا منظر تھا آج جہاں نئی بستی قائم کی جا چکی ہے مزرعظم کی موڑل ویلیج میں ڈسپینسری اور سکول بنانے کی بہدائیت بھارتی حکومت فوری طور پر مقبوزہ کشمی کی خصوصی حیثیت بحال کرے مقبوزہ جمع کشمیر اسیمبلی میں آرٹیکل تین سو ستر کی منصوخی کے خلاف کرادات منظور کرادات نائف وزیراعالہ سرندر کمار چوہدری نے پیش کی مطلع میں کہا گیا بھارتی حکومت مقبوزہ جمع کشمیر کی خصوصی حیثیت کی بحالی کے لیے منتخب نمائندوں سے بات کرے خصوصی حیثیت کے تحت مقبوزہ جمع کشمیر کے لوگوں کی اپنی شناکت اور ثقافت ہے نواز شریف لندن سے جنیوہ روان آرٹسانگ سے متعلق سوال پر جواب دیا یورپ جا رہا ہوں واپسی پر بات ہوگی نواز شریف چند روز قیم کے بعد واپس لندن آئیں گے نواز شریف کے ذاتی مولیس ڈاکٹر ادنان بھی ساتھ ہیں وزارالہ پنجاب مریم نواز بھی جورپ پہنچ رہی ہیں پاکستان نے مواشی اعتباہ سے نمائیا پیش رفت کی ہے خسارہ سرپلس پہ آ گیا مہگائی 38 فیصد سے کم ہوگا سنگل ڈیجٹ پر آ گئی وزیر خزانہ محمد اورنگ سیب کادی فیوچر سمیٹ سے کتاب کہا پیٹرولیم بستواتی کی متیچہ امہ سے نیچے ہیں بگر ٹرانسپورٹ کے رائےوں میں کمی کا فائدہ عوام تک نہیں پہنچ رہا پنجاب حکومت کا سموک سے متاثر اسلامی ہائرہ سیکنڈری تک تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان لہوش شیخ حکورہ قصور ننکانہ صاحب گشنبالہ گجرات حافظ آباد منڈی بہاودین اور سیالکورٹ میں آس سے سترہ نمبر تک تعلیمی ادارے بند رہیں گے ناروال فیصلبار چنیوڑ جھنگ ٹوبرٹیکسنگ ملتان لردھرا ویہاری خانیوال میں بھی سکولز بند رہیں گے مریم اور انگزیب کہتی ہیں سموک کے مسئلے پر بھارت پنجاب کے نام خط آج دفتر خارجہ چلا جائے گا حج اخراجات پونے گیارہ لاکھ سے پونے بارہ لاکھ کے درمیان ہوں گے قربانی کے پچپن ہزار الہدہ دینے ہوں گے خواتین بغیر مہرم حج پر جا سکیں گی والد یا شوہر کے جانب سے اہل افتامہ جمع کرانا ہوں گا حج پولیسی دوہزار پچیس کی تفصیلہ سامنے آگئی آزبین کو ایک ساتھ میں حج اخراجات جمع کرانے کی اجازت ہوگی رفاظ کے ساتھ دو لاکھ پر اندازی میں نامانے پر چودہ دن میں چار لاکھ بکر اکب یکم سے دس فروری تک جمع کرانا ہوگی میری زندگی کا سنہیری دور کراچے میں گزرا پاکستان کے پاس بہترین عاموں کی فصل ہے پلوچستان میں زراد کے انفرسٹیکچر موجود ہے سرمایہ کاروں کو جہاں تب ممکن ہوں آسانی فرام کرنے چاہے متحدہ عرب امرات کے کانسل جنرل کا دی فیوچر سرمیٹ سے خطاب کہا پاکستانی متحدہ عرب امرات کو انفرسٹیکچر اور تاون فرام کیا سرمایہ کار یوئی آتا ہے تو ہم اسے سہولت فرام کریں گوانیہ سن کامران کی سوری سے آسٹریل بیہار کمیشنر کے ملاقات سرمایہ کاری اور تجارت میں اضافہ سمیر بیگر امور پر تباہتا ہے خیال گوانیہ سن نے کہا پاک آسٹریلیا دو طرفہ تعلقات مستحقہ ہو رہے ہیں آسٹریلیا کے سرمایہ کار صوبے میں بھی سرمایہ کاری ہے اسرائیلی فوج کی گنڈا کرتی غزہ کے اسپطال ان کو پھر نشانہ ونڈو رکھ لیا کمال ادوان اسپطال پر دھاوہ بول دیا ناظری میں موجود نوزائدہ بچوں سمیت کئی افراد سخت چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک سٹھ فلسطینی کو شہید کر دیا چھاسی افراد سخت بیت اللہیہ میں اسرائیلی بمباری سے بیس فلسطینی لکمہ چل گئی شہدہ کی مجموعی تعداد 43351 ہو گئی جنین میں اسرائیلی فورسز کو مزامت کا سامنا اسرائیل کا غزہ سے رزف فوج واپس بلانے کا انٹھیا جنوبی لبنان پر اسرائیل کی فضائی بمباری جواب میں حزباللہ نے راکٹ داگ دیا شہدہ کی مجموعی تعداد